اسلام علیکم یہ ہم دیکھ رہے ہیں آزی پیجن امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے تو آج کا یہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں صرف اس کبوتر کے لیے اس نے بچے نکالے ہیں ہمارے کبوتر نے تو اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں آج میں اس لیے کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو میں ہاتھ پہ دانا کھلا رہا ہوں کہ لے کو ٹھیک ہے جی اس کی کبوتری ہے جو وہ مطلب نیچے ہاتھ رکھو تو کھاتی ہے ایسے ہاتھ پہ نہیں بیٹھتی تو یہ میرے کافی پرانا کبوتر ہے اور کافی فرینک بھی ہمارے ساتھ تو یہ آ جاتا ہے جی اب دیکھیں بالکل میں میرے موں کے پاس بیٹھا ہوا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ساتھ اب یہ دانا کھا رہا ہے اور ابھی اس نے اڑ کے چلے جانا ہے ادھر پانی شانی پینے ہم نے پھرنے تو اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جی آج کبوتر کا شوق کر لیں آپ یہ جی کبوتر مہارے بہت بڑا اڑا ہے مطلب راتیں رہ کے آیا اور ایک دفعہ تو دو دن بعد آیا ہے تو بہت اڑا ہے یہ کبوتر یہ لوگ مانگتے بھی تھے اور یہ کبوتر ہمارا جب کبوتر چوری ہوئے تو ان میں سے ایک کبوتر بچا تھا یہ اور یہ اس رات بھی ان کے جو کبوتر لینے آئے تھا تو اس کے ہاتھ سے نکل کے تو یہ رات بائی رہا ہے تو صبح آیا ہے یہ کبوتر کوئی دس گیارہ بجے جب ہمارے ہمیں بتا چلا ہے کبوتر چوری ہو گیا ہے تو یہ کبوتر ہمارے لئے اچھا ہے مطلب ہم اڑاتے تو نہیں ہیں بیسے شوق کے لئے رکھا ہوا ہے اڑانے والا تو سینی ہے اس کے پار ابھی بھی کٹے ہوئے ہیں تو اسے اڑ جاتا ہے تو یہ نیچے نہیں آتا جلدی تو اس لئے اس کے پار کٹے ہوئے ہیں بھائی نے تھوڑے تھوڑے پار رکھے ہوئے ہیں ادھر ازاد گھوم سکے اپنی مرضی سے آ جا سکے بس باقی ہم نے یہ کبوتر سارے ختم کر دینے ہیں تو فینسی ہی رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ وہ ہی اس کا ہی شوق ہے تھوڑا بہت اور ان سب کوڑا اڑنے کا ان کے لئے ان کوڑا آنے کا بھی ان کا ویٹ کرنے کا اتنا ڈائم ہوتا نہیں ہے سب کو اپنے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں تو جی اس لئے صحیح ہے باقی یہ کبوتر ہے آپ کے سامنے جن بھائیوں کو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اس کی لائف سٹوری بھی میں نے بتائی ہوئی یہ ایک ویڈیو میں تو وہ بھی بھائی دیکھ رہے ہیں صحیح ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز اور شیئر کیجئے گا لازمی پڑے پڑنے لگی ہیں کہ سارے بیٹھتے ہوئے اوپر چلیں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ